اپنی ایسا لینے کے خلافی ایفیک والد دے دیں دستور اٹھا کے پھیکا پی سی او بنایا جنہوں نے حلطیں گیا وہ بٹھا دیا اور پھر جو تحریک کھلی ہے یہ تحریک ہے جتنے کہ میرے دل میں امید کا ایک دیا روشن کیا ہے اس وقت تحریک کے بارے میں پہلی بات موٹ کیجئے یہ اس ملک کی اس قوم کے میڈل کلاس پہلی چھے لوگوں کی تحریک ہے یہ ایسا نہیں جذباتی قسم کے جب میں گاؤگز آئے ہوں کوئی بڑے جذباتی قسم کے جو ہیں وہ مختقریلیں کی گئی ہو اشتحال میں جلایا گیا ہو اور پھر عوام کو لیا میدان میں کوئی لیڈر تو تھا ہی نہیں لہذا یہاں تو جو بھی تھا ایک سمجھئے سپونٹینیس جس کو کہا جاتا ایک ریاکشن ایسا اٹھا رہا ہے یہ بھی میرے نزدیک واقعہ تر میں اسے بھی موجودوں پر سمجھتا ہوں کہ شاید اسی سے اللہ تعالیٰ جو ہے کو خیل کی راکشن اگر اس پر یہ تحریک جو ہے چل جائے اور کامیاب ہو جائے چلتی رہے چل تو نہیں ہے اگر کامیاب ہو جائے تو اس سے ہی اس نمجھ دیئے کہ ایک بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا اس کے دلیے کہ جو میں بعد میں آپ سے کھینے والا ہوں پہلی بات تعلیم یافتہ بریل کلاس کی تحریک ہے نمبر دو کوئی سیاسی اضائم جنگی کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا حال یہ ہے اکثر ہمارے مقلعہ برادری جو ہے اس کی اکثریت ہینٹو ماؤت ہوتی ہے وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو لاکھوں کی ایک پیشی کے جو ہے وہ فیس ناکھوں میں لے لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے فیس زادہ صاحب جیسے جو کرون روپے بھی لے لیتے ہیں کوئی نیا جو ہے پی سیو ڈراکھ کرنے کے لیے لیکن یہ کہ جو آہم طور پر دوکلا کا معاملہ کیا ہے تو آہم طور پر ذہاڑی دار ہیں کام کرتے ہیں میند کرتے ہیں ان سے چولے کلتے ہیں اور اس عرصے سے اتنا بائیکار اتنا مسلطل بائیکار اتنا مسلطل بائیکار بائیکار کا کیا مطلب ہے اپنا کام حتم ان کی عام ادمیہ جو ہے کجل گئی ہیں کل ہی باز آئے کے وقالہ میں پاس کہتے ہیں ہماری عام ادمیہ بیس فیصد رہ گئیں گے توٹل میں سے بیس فیصد اس کے پر وہ گدارہ کر رہے ہیں پھر جس قدر محنت اور مشکتہ قرآن سے دھوپ کی جو سختیاں صحیح ہیں اور ان کے ساتھ عجیب آگئے ہیں عوام کے ادنا جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا عوام میں اتنا شعور کہاں سے آگئے ہیں جس طریقے سے کہ عوام منتظر رہے ہیں جب بھی ان کا دورہ ہوتا تھا اور سفر کر رہے ہوتے تھے چیل جسی صاحب اور ان کے ساتھ کوئی قابلہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں آبی آبی رات پوری پوری رات چھبیس گھنٹے میں اسلام آباد سے لاہوٹ نکھ کر سپا اور ہر جگہ جہاں سے گل رہے ہیں وہاں پر لوگ موجود ہیں اللہ پر وہ چاہتے ہیں ذرا سے پھیلیں سوڑا سا کتاب کریں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے پھر یہ کہ ہمارے ہاں عام طواب پر سمجھے جاتا ہے کہ عوامی تحریک جو کوئی مذہبی جذبات پر کل سکتی ہے یہاں تو مذہب کی اپیل تو نہیں ایک اصولی عملی کی اپیل ہے عملیات کی ازادی کی اپیل ہے لیکن یہ مذہبی سطح پر تو اس قسم کا جو دوش اور قروش ہے وہ پہلے بھی ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے لیکن یہ جو ہے جو اس کے اندر وہ مذہبی جذباتیت نہیں ہے ایک اصول کی بات ہے عمل کی بات ہے اور یہ عمل وہ بات ہے کہ جس کا کوئی نفی میں نے چند آیات آپ کو سنائی بھی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی نفی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا پھر یہ کہ منظم کے صدر ہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی شاہد کہیں کوئی اماطعہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا وہ نام تو اپراب لیکھئے یہ چلی آ رہی ہے تحریک وہ سلسل سال بھرے تک چلی اور ہر جو میرات کوئی تجنوستی کر رہا ہے یہ تو ہمارے اجتماعات جو ہوتے ہیں اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں معلوم ہے کہ رفقہ کا اقابندی شرکت کندی ہوتی ہے یہ جو ہے چلے آ رہے ہیں اہمان عدل سے لے کر پیڑل دوب کے اندر چلے آ رہے ہیں یہ نہیں کروست ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اور سب سے آخری بات جو میں کہوں گا کہ اس تحریک نے ایک دفعہ پھر اس پاکستان کے وفاقی ہونے کی قیسیت کو بیان کر دیا پورے ملک کے وقلائق ہو گئے ان میں سندھی مقلابی ہیں کراچی کے مقلابی ہیں پھر بروچ مقلابی ہیں پتھان مقلابی ہیں سرائقی کے مقلابی ہیں پنجاب کے مقلابی ہیں پوڑھوار کے مقلابی ہیں وہ ایک ہو گئے وہی ہے کہ وہی جو ہاں پہ علاقائی ہے قصوبہ پرستی اور وہ ایکنسٹی یا جو بھی چیزیں پیدا ہوئی کیوں گے تھیں اس کے خلاف بھی ایک مظاہرہ اس تحریک میں سامنے آ رہا ہے نتیجہ کیا ہے جو میں نے نکال آئے نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم مرداد نہیں ہے اس میں جانے پہلا نتیجہ تو یہ ہے مجھے اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت در خیز ہے ساکھی بحثیت مجموعی قوم کی طرح سے جو مایوسی میں یہ ہو گئی تھی اس مایوسی میں یقیناً بہت کبھی ہوئی ہے پڑھا لکھا تب کا سمجھ دار مجل کلاس کے تب کا یہ کوٹ اور پتلونے کالی اور دائین لگائے ہوئے لوگ انہوں نے اگر یہ کچھ جھیلا ہے تو مالگوہ ہے جو صحیح گانت کو ہے کچھ حمد کو ہے وہ حرارت کو ہے اور دوسرا در تیجہ یہ ہے کہ شاید ہم سے غلطی ہوئی ہے ہماری کوئی 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 ہوئی ہے کہ شاید ہم اسلام کا جو پیغام ہے جو خاص طور پر سوشل جسٹس وڑا پروگرام ہے شاید وہ ہم ان کے سامنے پیش نہیں کرسے گے بلالہ وآلہ ہماری کوئی ہوگی ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس عدل کے اصول کے اوپر اس طریقے سے کھڑے ہوئے داتے ہیں تو آخر کیوں نہیں جو سب سے بڑا عدل ہے اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں کاش کہ ہماری یہ تحریک اللہ کرے کہ یہ صرف عدلیہ کی تحریک سے اوپر بڑھ کر سواجی عدل و انصاف کی تحریک بن جائے کاش کاش اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہو سکتا ہے اس کی میرے صاحب سے مثال موجود ہے میں یہ کتاب لکھی ہے علامہ اقبال کا عجیزم اور نظریہ پاکستان کہ انیس سو چھے سے لیکن انیس سو تیس تک 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 چیس چوبیس برس تحریک مسلم لیگ صرف ایک بات کیا تھی اس میں ہندو کا خوف اپنے حقوق اپنے مسائل کا حل اسلام اسلام کی کوئی بات نہیں انٹل نائنٹین تھرٹی نائنٹین تھرٹی میں جو ہے انجیکشن لگایا ہے اقبال نے انیس سو تیس کے خطبے میں وہ اسلام کا ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے نمبر ایک اور ہمیں اصل میں ایک خطہ عرضی علیدہ چاہیے تاکہ ہم اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے ساتھ میں پیش کر سکیں یہ آئیڈیانگرامفیکل انجیکشن ہے جو دیا گیا ہے کہ یہ تحریف چل رہی ہے عدالت یا عدلیہ کی حضابی لیکن یہ کہ اسی سے اوپر ایک معاملہ ہے جس کی طرف میں جو غکلہ برادری ہے اس کو توجہ دے لانا چاہتا کہ ایک نگاہ بلند سخوند لنواز جاں پر سوچ نگاہ کو ذرا اور موچہ کیجئے اور صرف یہ عدلیہ کی آزادی نہیں بلکہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کو اپنا مقصد اور اپنا مطلوع اور اپنا نصب علیم بنائیے اب میں اس میں سب سے پہلے اسلام میں جو ابھی کی اہمیت ہے اس میں میں نے چند آیات شروع میں پڑھ ہی تھی کیوں کہ بھائی آپ کے شاملے پہلی بات تو نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے العدل باقی نام جو ہیں وہ اس میں فائل ہیں یا فائل ہیں اور یہ اصل جو مادہ ہے العدل بی جسٹس اللہ کے نام ہے نمبر دو قائم ملکم القسط اللہ کی صفت ہے وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے عدل و قسط اس کو برپا کرنے والا ہے نمبر تین میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ حدیث کی اس میں آتا ہے لَقَدْ اَسْلَنَا رُسُّلَنَا رَسُلَنَا الرَّبِينَا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ موجزوں کے ساتھ ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری شریعت بھی اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو معلوم ہوا کہ سال رسول کا مقصد بے سطح انبیاء کا مقصد کتابوں کی ترسیل کا مقصد شریعت کی تنزیل کا مقصد کیا ہے یہ یقوم الناس و مقصد تاکہ لوگ عادل پر قائم اور اس میں جو اگلا حصہ ہے وہ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے انقلابی لٹویٹر میں اتنی اریا انقلابی عبارت کہیں نہیں ملے گی وانزلن الحدیب ہم نے لوہا بھی اتارا رہے فیہ باسل شدید اس میں جنگ کی صلاحیتیں بہت ومن آفیل الناس نوہ کے لئے اور منفاتے بھی ہیں تو اس کے چولہ اس نے فقنی اور توا اور پرات بھی بنا لیا کرتے تھے ٹھیک اہرام وآلہ کو اب دراتی میں رہ گئے اب عاملہ بلنہ یہ ہمارے سہروں میں تو رہا دیں لیکن اصل میں تو اسلاح کے لئے وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْرِ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہیں اس کے وفادات بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اور ان لوگوں کا سر پچھلتے ہیں جو لوگوں کے حقوق گتھم تب ہیں جو لوگوں کی حقوق پر ڈھاکہ ڈالتے ہیں یہ تو اس طرح اور یہاں ہی بارتا ہے عام طور پر آدمی ڈھکے چھپے انداز میں بات کرتا ہے اس طرح کا اعلان جو ہے ظاہر بات ہے بَاللَّهُ وَلَا يَسْتَعِي مِنِ الْحَقْ اللہ کو حق کے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کوئی اس کے لئے رکابت نہیں ہے کوئی ہیسٹیشن نہیں ہے لَقَدْرَ سَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا بَعَوُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانِ لِيَقُومَ الْنَاسُ بِالْقِسْءِ وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسُمْ شَدِيدٌ وَبَرَافِعُ لِلْنَّاتِ وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهُ قَوِيعُ عَفِعُ اس سے آگے چلیے